الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین اولن نبیین وآخرن نبیین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اوضیت بقدرها صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا الا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برعانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابیہی وبارکا وسلم کہ دربارے گھر بار میں حدیث رودو سلام ارز کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے محسن آلِ سنت مجاہدِ ملت حضرت مفتی محمد لیاقت علی لزوی صاحب خدس حصر العزیز کے ختم چلم شریف کے سلسلہ میں جامعہ غوثیہ بریہ کے اندر عظیم الشان اجتماع انعقاد وزیر ہے جرنیل علی سنت پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد سربت اجاز قادری صاحب اور سنی تحریک کے دیگر قائدین محترم محمد شاہد غوری صاحب مولانا محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب شاہین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب تحریک سرات مستقیم بن نیڈویین کے سرپرست عالی مفتی محمد وقار مدنی صاحب اور ناظمِ عالی مولانا محمد اشفاق صابری صاحب ایسے ہی سٹیج پر ہماری روحانی درگاہوں کے سجادہ نشین بالخصوص چورہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ خاجہ محمد مقدس امیر شاہ صاحب زیدہ شرفو اور آستان علیہ مانگٹ شریف کے سجادہ نشین سہبزادہ محمد امار سعید سلمانی صاحب مناظرِ اسلام مفتی محمد سمر عباس رزوی صاحب اور کرات کی دنیا کے عظیم قاری محترم قاری علی اکبر نعیمی صاحب محترم ڈاکٹر محمد زفر قبال جلالی صاحب کثیر تعداد میں شیوک الحدیث ناظمین مدرسین طلاباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں میری دعا ہے ربیس الجلال اس مرکز علم و حکمت کو عروج اتا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ اس کے تمام شعبہ جات کو مزید ترقی کی توفیق اتا فرمائے اس موقع پر ایک طرف تو مفتی محمد لیاقات علی رزوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا ہے دوسری طرف حالات حاضرہ میں مفتی محمد لیاقات علی رزوی صاحب زندہ ہوتے تو ان کا کرتار کیا ہوتا اور آئندہ کے لیے یہ ان کا گلشن کس طرح بہار آشنا رہے گا ان کی شخصیت کے لحاظ سے تو یہی کہوں گا رہی عمر بھر جو انی سے جان بس آرزو نبی رہی کبھی عشق بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی انسان کی زندگی کی کامیابی کا سب سے بڑا محور حسنِ عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے اندرونی محاذ بر اہلِ حق کی پہچان اہلِ سنت و جماعت سے ہے اور اہلِ سنت و جماعت کی چودہ صدیوں پر حفاظت کی مہر کو فکرِ رضا کہا جاتا ہے اور قبلہ مفتی صاحب آخری سانس تک اسی مقدس مشن سے بابستہ رہے اور اس کے زیرِ سایہ جو انہوں نے یہ نظام جو تین طرح کا تھا عوامی تبلیغ کے لیے مسجد کے پلیٹ فارم سے دروسِ قرآن خطبہِ جماع اور پھر بچوں کے لیے کہ وہ علماء بنے یہ علیدہ مدارستے اور بچیوں کے لیے تعلیم کے سلسلے کہا علیدہ شعبہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور اللہ کن بندوں سے لیتا ہے اس سلسلہ میں دو احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگوں کو آگے بڑھاؤں گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے اللہ اجباد جودہ کہ سب سے بڑھ کے جود ربِ ذُل جلال کا ہے جتنا وہ نوازتا ہے اتنا کوئی نہیں نوازتا اور جس قدر وہ جھولیاں بڑھتا ہے اس قدر کوئی نہیں بڑھتا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سم آنا اجباد و بنی آدم اللہ کے بعد جتنا میں نوازتا ہوں اتنا کوئی نہیں نوازتا جس قدر میرا جود ہے جتنا بڑا میرا لنگر خانہ ہے اور جتنا بڑا میرا دسترخان ہے کسی نبی یا رسول کسی پادشاہ یا حاتم تائی کا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا دسترخان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَأَجْوَدُ مِنْبَادِ اور میرے بار جو اللہ کے لحاظ سے تیسری پوزیشن ہے سب سے پہلے اجود ربِ ذُل جلال ہے اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میں ہوں اور میرے بار یعنی نبوت و رسالت کے رنگ کے بعد رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ اس بندے کا لنگر خانہ سب سے بڑا ہے جس نے علمِ دین پڑا اور اس کو پھیلانے کا کردار ادا کیا نَشَرَهُ یعنی یہاں لفظ عَلَّمَهُ نہیں ہے نَشَرَهُ میں پورا جو یہ نیٹ ورک ہے پڑھنے پڑھانے کا اس میں لنگر پکانے والا بھی ہے اس میں انتظامات کے لحاظ سے سارے حصہ لینے والی پوری ٹیم ہے نازم محتمم مدرسین اور سب سے بڑھ کر اس سیٹ اپ کے اندر طالبِ علم کہ وہ ہوں تو پھر سارا نظام اس پر آگے سب کو نیکیاں ملتی ہیں تو یہ پھر جتنا جتنا کسی کا درجہ ہے یعنی سب سے بڑھ کر تو نشرِ علم کا کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا اور پھر آگے درجہ بدرجہ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَسَالَتْ اَوْدِيَتُمْ بِقَادَرِهَا اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے کہتے ہیں اس پانی سے مراد ہے قرآن و سنت کا علم یہ پانی نازل ہوا فَسَالَتْ اَوْدِيَتُمْ بِقَادَرِهَا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہند کے لئے اس کی بڑی بڑی وادیاں ہیں کہیں امامِ آزم ابو حنیفہ کہیں امامِ بخاری کہیں تہاوی کہیں رومی جامی کہیں موجدد الفیسانی کہیں امام احمد رضا فاضلِ بھرِلوی رحمت اللہ علیم کہیں حضرتِ پیر سیدنا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑوی یہ بڑی بڑی عظیم وادیاں ہیں کہ ہم مختلف صدیوں میں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ ایسے مناظر ہم دیکھتے ہیں انہیں وادیوں کے تسلسل میں اسی قبیلے کا ایک فرد جو ہے اس کو مفتی لیاقت علی رضوی بھی کہا جاتا ہے اپنی حیثیت میں اپنے درجے میں زندگی کا وہ بھرپور انداز جس میں ایک انسان بیق وقت ایک زندگی بسر نہیں کرتا یہ ایسا انویسٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک انسان بیق وقت ہزار زندگی بھی بسر کر سکتا ہے ویسے تو ہر کسی کو ایک زندگی ملی ہے اور وہ بھی تجربات میں گدر جاتی ہے لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے صرف ایک زندگی کا سواب نہ ملے مجھے بیق وقت ہزار زندگی کا سواب ملے یا دس ہزار زندگی کا سواب ملے تو ہمارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مدرسہ بنا لے وہ کوئی علم کا گلزار قائم کرے کہ اس جگہ سے جتنے بھی فارغ تحصیل ہوں گے جو بھی پڑھ کے جائیں گے وہ جہاں جا کر بہار قائم کریں گے اس خوشبو کا سواب اس جمن کو بھی ملتا رہے گا یہ اس امت کو رب زلجلال نے کردار بخشا مسلم شریف کی حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے ام مبشر انساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا یہ باغ کس نے لگایا امسلم ام کافر مسلمان نے لگایا یا کافر نے لگایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کا جواب دیں وہ تو علم ہوتا ہی ہے سوال فرمائیں تو وہ بھی علم کے کئی جہان آباد کرتا ہے آج کچھ نہ ہنجار تو یہ کہیں گے کہ تم کہتے ہیں ہر بات کا پتا تھا وہ تو اپنے شہر کے باغ کے بارے میں بھی پوچھ رہتے ہیں ابھی کہ اس کا لگانے والا مسلمان ہے یا کافر ہے تو علم تھا تو پوچھا کیوں تھا تو میں کہتا ہوں اس کی حکمتیں باقی تو بہت طویل ہیں لیکن اس پوچھنے میں بھی امت کو دستور دیا کہ آج جب ہم فکرِ رضا کی بات کرتے ہیں فکرِ رضا سے مراد صرف ایک شخص کی فکرِ رضا نہیں فکرِ رضا سے مراد فکرِ اولیاء امت ہے اور فکرِ آئمہِ ملت ہے فکرِ رضا ہی فکرِ گنجِ بخش ہے فکرِ رضا ہی فکرِ غریب نواز ہے تو آج ہم جب کہتے ہیں کہ بچہ داخل کرانا ہو تو دیکھ لیا کرو کہ اس مدرسہ کا مسلک کیا ہے نماز پڑھنی ہو تو دیکھا کرو امام کا عقیدہ کیا ہے جمعہ پڑھنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ منار کس مسجد کا اونچا ہے یا ایسی کہاں ہے یہ دیکھو کہ وہاں تقریر کرنے والا اس کی زبان کس عقیدے کی ترجمان ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتوں میں پڑھے رہتے ہو یہ انتشار کی باتیں کرتے ہو ضرورت کیا ہے جب ملک اسلام کا ہے مسجد مسلمانوں کی ہے تو اب عبادت زہرے کے اللہ کی کر رہے ہیں تو پھر اس کی آگے پھر یہ عقیدہ پوچھنا تو میں نے اس پر سوچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوال سے آج کی اس سوال کا جواب نظر آیا ہے کہ جن کا کلمہ ہم نے پڑا ہے وہ تو کاشتکار کا حکم بتانے سے فہلے بھی عقیدہ پوچھتے ہیں یہاں تو عبادت ہے وہاں زرات ہے من غرہ سہازہ یہ باغ لگایا کس نے تھا یہ زرات کا حکم بھی اس امت کا پیغمبر وہ بیاب کرتے ہوئے کہتے ہیں عقیدہ پوچھوکا کیوں کہ جزرات دو قسم کی ہے ایک بد عقیدہ کی زرات ہے ایک صحیح العقیدہ کی زرات ہے اور جس امت میں زرات اور کاشتکاری میں بھی کسان کا عقیدہ پوچھا جاتا ہے اس امت میں پھر مدرس کا عقیدہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا امام کا عقیدہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا مدرسہ کا مسئلہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا من غرہ سہازہ یہ بات کس نے لگایا اگر لبرلیسم ہوتا یا صلح کلیت ہوتی یا آج جو امریکہ کی ریلیجیس فریڈم ہے یہ بات ہوتی وہ تو کہتا ہے کہ یہ بھی نہ کہو کہ صرف اسلام ہی دین براک ہے سب کو ایک جیسا سمجھو یہ امریکی جنڈہ ہے اوپن لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کاشتکاری میں بھی عقیدہ پوچھا جائے گا تو جس دین میں کاشتکاری میں عقیدہ موتبر ہو تو پرہیزگاری میں بھی عقیدہ موتبر ہوگا کس نے باغ لگایا مسلمان نے یا کافر نے سوال میں یہ حکمت تھی کہ بات آگے چلے مجھے تو پتا ہے لیکن آج میں یہ فرق کروں گا تو کل اسے ہی فکرِ رضا کہا جائے گا اور یہی جاکے امت کی استقامت کی تلیل بنے گی کہ دو 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 تلاوت کی بھی دو قسمیں ہیں عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں ریاضت کی بھی دو قسمیں ہیں فرما مامی مسلم یزرہ و ذرہ و یغرس و غرسہ فیأکلو منو انسان او داباو شیح اللہ کانت لہو صدقا فر اگر مسلمان نے باغ لگایا ہے تو پھر فرق یہ ہے کہ کافر کاشتکاری کرتا ہے تو دنیا داری کرتا ہے اور مومن کاشتکاری کرتا ہے تو اس میں بھی جنت کی تیاری کرتا ہے حالانکہ جب وہ حل چلاتا ہے تو نفل تو نہیں پڑتا پانی رات کو لگاتا ہے تو تحجت تو نہیں پڑ رہا وہ گوڑی کر رہا ہے تو کوئی چلا تو نہیں کہت رہا ہنس زمین غصب کی نہیں تھی پانی چوری کا نہیں تھا اس نے اپنے کھیٹ میں پانچ وقت کی نماز قضانی کی وہ پڑتا رہا باقی دنیا داری میں تھا لیکن جب کسی چلا رہا تھا تو دل میں ایمان تھا اس بنیاد پر اس کی کھیٹی وہ نیکیوں کا گلشن ہے جتنی چیوٹیاں دانے لے گئیں جتنی چڑیاں لے گئیں جتنے پرندے لے گئے رب ہر دانے کے بدلے میں اس کسان کو ایک نیکی عطا فرمائے گا اب یہ ایک ایسا سلسلہ ہے نیکیوں کا کہ جو ہمارے لحاظ سے حساب سے باہر ہے خود کسان کو پتا نہیں کہ دس ہزار چیوٹیاں تھی یا وہ دس ہزار چڑیاں تھی دن کے وقت رات کے وقت پچیس اکڑ گندم سے یا پچیس اکڑ دان کے فصل سے کتنی چیوٹیاں چڑیاں دانے لے گئیں یہ اپنی انویسٹمنٹ سے بے خبر ہے لیکن جس نے عجر دینا ہے اس کو تو نید ہی نہیں آتی اور اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ کاش چونکہ مسلمان تھا اس لحاظ سے اس کے تو سالانہ اسی ہزار نوے ہزار ایک لاکھ سے زائد لیکیاں تو اس کی زمین سے ہی سے آتی رہی اس کی نمازیں جدہ اس کے سجدیں جدہ اس کا حج جدہ اس کی کاشتکاری سے اتنا کچھ اسے مل گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ فصل جس سے جسم کی ضرورت پوری ہو وہاں مالی کو اتنا کچھ مل جاتا ہے اور جس گلشن سے روح کی سہرابی ہو ایمان کی روشنی ملے وہ مدرسہ وہ دارالولوم وہ دانشکدہ وہ مسجد اس سے وہاں ایک چونکی ایک دانہ لے گئی تو نیکی کی زمانت ہے تو پھر مفتی لیاقتل رزوی کی درسکا سے جس نے ایک صدق بھی ناظرہ کا پڑا تھا حفظ کر لینا پورا وہ تو دور کی بات ہے درس نظامی کے کوش کرنا وہ تو دور کی بات ہے جس نے جمعہ کی تقریر میں ایک نیکی کی دعوت سنی یا کسی درسے قرآن کے اندر ایک حق کا پیغام سنا اور اس کو قبول کر لیا اب سوچئے ادھر ایک زمیندار کا ایک کھیت اسلام کی پرکس سے جتنا وہ نوازتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تو ادھر ایک دیندار کا یہ علم و حکمت کا گلستان جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے سنت اور حدیث کا چرچہ ہو رہا ہے لہٰذا زندگی گزارنے کا کامیاب زندگی گزارنے کا قابل رشد زندگی گزارنے کا جیسا یہ طریقہ ہے یہ وہ ہے کہ ماہِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نوازات کا ہر گھڑی اعلان کیا جا رہا ہے یہ وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا لیکن تدریج اس میں رکھی اجوت اللہ بھی ہے اجوت اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہے اور اجوت اس امت کے کروڑوں اہیمہ علماء حفاظ قرآہ پندرمی صدی تک اور قیامت تک ہر ہر علم پڑھ کے پھیلانے والا بھی ہے یہاں اعتقادی طور پر بھی بخاری کی اس حدیث نے مسئلہ حل کیا آج جگڑا اس پر ہوا کہ تم نے بندے کو داتا کیوں کہا جگڑا اس پر ہوا تم نے بندے کو غریب نواز کیوں کہا جگڑا اس پر ہوا کہ تم نے ایک انسان کو مشکل کشاہ حاج دروا کیوں سمجھا تو میں پوچھتا ہوں جھولیوں بھرنا نوازنا رنگ دینا قسمت بدلنا بیڑا پار لگانا یہ ساری چیزیں نیچے ہیں اور لفظِ اجوت ان سب سے اوپر ہے اجوت قرآن حدیث میں داتا کا لفظ نہیں غریب نواز کا لفظ نہیں لیکن اجوت کا لفظ تو سرکار نے خود بولا اپنی زباں سے اللہ بھی اجوت اللہ کے رسول بھی اجوت سرکار کے غلام بھی اجوت تو جب اجوت کہنے سے شرک نہیں ہوا تو داتا کہنے سے کیسے ہو جائے گا اجوت کہنے سے شرک نہیں ہوا تو غریب نواز کہنے سے شرک کیسے ہو جائے گا وہ اپنے درجے میں اجوت نبی اپنے درجے میں اجوت امتی اپنے درجے میں اجوت اجوت کہنے سے امتی نبی نہیں بنے اور نبی خدا نہیں بنے یہی ہے وہ فکر رزا کہ جس کا سپرچن امام محمد رزا بریلوی نے بلند کیا کہ جو قدم قدم پر تھوٹ کے لحاظ سے شرک کے فتوے لگائے جا رہے تھے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے میں یار توہی بیان کر کے یہ واضح کر دیا اللہ ہی واجب الوجود ہے اللہ ہی مستحق عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے خود کرتا ہے اور چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے اس سے اجوت ہونے کے لحاظ سے جو تیسری سیٹ ہے نبیوں کے بعد شاری امتوں میں صدیقوں کی شہیدوں کی ولیوں کی غوثوں کتبوں کی حافظوں قرآتی اس سیٹ کے لحاظ سے لفظ ایک ہی ہے اچوادو ممبادی میرے بات یہ سرکار فرماتے ہیں میرے لنگر خانے کا مقابلہ کروڑوں ہو تو ہاتمتائی بھی نہیں کر سکتے میرے بات اللہ کے بات میں ہوں میرے بات یعنی نبیوں رسولوں کے بعد میرے بات میری امت کے وہ علماء ہیں اور علماء کے ساتھ مل کر اس نیٹ ورک میں کام کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو عالمہ علمن فلاشرہ ہو علم پڑا اور پڑھایا خانکہ میں بیٹھے سجادہ پہ بیٹھے ہیں مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں چھاپ رہے ہیں بولڈ رہے ہیں نشن علم کے نیٹ ورک میں جو بھی آ گیا سرکار فرماتے ہیں اس کے لنگر خانے کی ریجسٹریشن دربار نبوت سے ہو گئی ہے کہ یہ بڑا سخی ہے بڑا دینے والا ہے کسی دنیا دار کو ہمارے آقا علیہ السلام نے اجود میں شامل نہیں کیا یعنی میری امت کے اندر فرما وہ بندہ جو محض مال رکھتا ہے لیکن مال کو علم میں نہیں لگا رہا اس کو شامل نہیں کیا عالمہ علمن فناشارہ پہلے پڑا ہے پھر پھیلایا ہے اس پھیلانے کے اندر اور اس پڑھنے پڑھانے کے اندر جتنے آئے ان سب کو یہ حصہ ملا کہ یہ سب سے بڑی جو وراثت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی اس وراثت کو جو لوگ پھیلانے والے ہیں آگے پہنچانے والے ہیں میری آقا علیہ السلام نے صدیوں میں ان سب کو تیسری گریڈ کے اندر درجہ بڑرجہ جگہ آتا فرما دی ہے اب اس علم سے مراد کیا ہے کیا ہر علم پر یہ لنگر خانہ منظور ہوتا ہے ہر علم پر چڑیا اور چونتی دانہ لے جائے ناظرہ حفظ یا درسل ازامی پر عجر و سوا ملتا ہے نہیں قرآن کہتا ہے علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم نور ہے دوسرا علم فطور ہے اور جو فطور ہے وہ علم خود بھی اور اس کا پڑھنے والا بھی جنر سے دور ہے کچھ لوگوں کو کی مزمت کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ وہاں انتشار کیوں آیا علم جو آیا تھا تو وہاں انتشار کی علامت بھی علم ہے اس علم کی مزمت ہے ادھر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تعلم کی بڑی شان ہے اور قرآن کہتا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ بَلَا يَنفَعُهُمْ تعلم تو وہاں بھی ہے اللہ فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ پڑھتے ہیں اب یہاں سے تو لگتا ہے بڑی تعریف ہوگی آگے مَا يَضُرُّهُمْ وہ پڑھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے بَلَا يَنفَعُمْ فائدہ نہیں دیتا ہے تو پتہ چلا جنت کی ٹکٹ ملتی ہے اور دوسرے تعلم سے جہنم کی ملتی ہے تلاوت دو طرح کی ہے وہ ذلخ ویسرا جب ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو فرمائے يَخْرُجُ مِنْ دِعْدِحَازَ الرَّجُلُ اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی يَقْرَوْنَ الْقُرْآنِ وَلَا يُجَعْوِزُ حَنَاجِرَهُمْ وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا گرنٹ نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے قرآن ہی مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا اسلام کے باہر جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی اسلام کے اندر تلاوت بھی دو طرح کی ہے تحجد بھی دو طرح کی ہے نماز بھی دو طرح کی ہے ختم نبوت کا نعرہ بھی دو طرح کا ہے یہ تو بخاری میں ہے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی نسل سے جو لوگ آئیں گے تو کیا جب قرآن بھی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے کوئی ان کا فیدہ بھی ہوگا یعنی ہمیں بتا دو کہ اس کی نسل سے جب کوئی قوم دھرنا دینے لگے گی تو ہمیں بھی اس کی حمایت کرنی چاہیے اس کی نسل سے جب کوئی ختم نبوت اور دین کا نعرہ لگا رہا ہو تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اس کا جمہوری حق ہے مذہبی حق ہے نمو سے رسالت کے لیے اس کا ساتھ دیں کہ دین کا کام کر رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمیہ اس کی نسل سے آئیں گے قرآن پڑھیں گے ڈائریک موتی کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن اندرون خانہ وہ قوت جو کلیم اللہی کی دعوے دار ہے اس نے پیت فرون سے کی ہوگی یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمیہ دین سے یوں خالی نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر خالی نکل جاتا ہے یہ سرکار کا فیصل ہے کیا یہ یہود کی بات ہے کیا یہ نسارہ کی بات ہے کیا یہ سکھوں کی بات ہے کیا یہ ہندو کی بات ہے یحکر احدو تم صلاتہو ما صلاتہم و سیامہو ما سیامہم بخاری ہے صحابہ تم سمجھو گے کہ جتنی نمازیں یہ پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری تو حقیر ہیں حقیر کا لفظ ہے تو صحابہ کے لحاظ سے یہ بات تو ہم کے سکھیت کی مولی ہیں یعنی اتنا ان کا پرپوگنڈا ہوگا ورنہ صحابہ سے نماز کون زیادہ پڑھے گلابی تقوی تبلیغ جہاد اتنا پرپوگنڈا ہوگا اس کی نسل میں آنے والوں کا کہ صحابہ تم سمجھو گے جتنی نمازیں یہ پڑھتے ہیں اتنی ہم نہیں پڑھتے جتنے روزے یہ رکھتے ہیں اتنے ہم نہیں رکھتے جتنے نیکی کے کام عمل نیکی کے کام یہ کرتے ہیں اتنے ہم نہیں کرتے اب یہ نقشہ جو سرکار نے بتایا تو کیا تلاوت یہودی کر رہا ہے سکھ کر رہا ہے ہمارے قبلے کی طرح موں کر کے کرسچن کھڑا ہے یہ کون سے لوگ ہیں یہ کن کی سنات ہے ان کے لئے کہا تھا میرے امام نے سونا جنگل راتہ میری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صافتو رالے یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے تیری گھٹڑی تاکی ہے یہ ملک تو تیرا ہے ان کے ہاں تو لفظ پاکستان بولنے بھی حرام تھا ابوالکلام نے تقریر کی تھی کہ جب ساری زمین پاک ہے تو تم کچھ حصوں کو پاک ہے کہ باقی زمین کو پرید قرار دے رہے ہو یہ حدیث کے خلاف ہے یہ یہود کا دین ہے یہ ابوالکلام آزاد لفظ پاکستان پر تقریرے کر رہا تھا کہ پاکستان کا لفظ بھی غیر شریح ہے تو جن کے بڑوں کے نزدیک لفظ پاکستان بھی غیر شریح تھا تو آج ان کے چھوٹے پاکستان بچا سکتے میر بھی کیا ساتھا ہے میر بھی امیر بھی امیر المجاہدی میر بھی کیا ساتھا ہے بیما ہوئے جس کے سبب اسی غددار کے لونڈے سے دوالے تھے وہ کل جو کہتے تھے ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں اسی غددار کے لونڈے سے اگرچہ برکم باری باری برکم سائز کا لونڈا ہے اسی غددار کے لونڈے سے دوالے تھے ہم فکرِ رضا والے ہیں اگر اس وقت میرے امام نہ بولتے فرہ من المطر وقامتت المیسا ابھی تو محمد علی جناہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے انیس سو چھے میں محمد علی جناہ محمد علی شوکت علی علی برادران ہندو مسلم اتحاد کے نگلے گا رہے تھے میرے امام سے پوچھا گیا تھا کہ یہ ہندووں کے ساتھ مل کے انگریز کو نکالے یا اکیلے آپ نے فرمایا مل کے نکالنا ہے تو پھر صفر ہے وہ نکلے گا پیچھے یہ انگریز جانے کے بعد ہندو تم پہ سوار ہو جائے گا اور اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ ہندووں کے ساتھ مت ملو ان سے اتحاد مت کرو ہندو کے ساتھ مل کر مت انگریز کے خلاف نکلو یہ دونوں پر آئے ہیں اور جملہ آپ نے بولا لاکھوں کتابیں ایک جملے میں بند کر دیں یہ تو یوں ہی ہے جیسے کوئی بارش سے دوڑ لگائے اور پرنالے کے نیچے آکے کھڑا ہو جائے تو پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا تھا تو بارش سے دوڑ کیوں لگائی تھی اور اگر آج ریاست مدینہ کے کسی جھوٹے دعویتار سے مقابلہ کرنا ہے تو دیزل کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا یہ تو وہی بات ہے پرنالے سے بھاگ کر وہ بادل بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے آکے کھڑا ہو جانا لہذا ہمیں آلہ حضرت نے کھلی آنکھیں دی ہیں اور اس کے تحت ہم نے ابھی یہ بہت پہلے کی بات تھی واضح کر دیا تھا کہ جب ختم نبوت کا وقت تھا یہ دس خط کرنے والے تھے الف نام ختم نبوت پر یہ چور ہے یا پیچھے تحذیر الناس میں جو قاسم نانوتوی نے دروازہ کھولا تھا خاتم النبیین کے لفظ کے معنی میں بغا بک کر کے اسی سے تو مرزا قادیانی داخل ہوا تھا تو اب آج ان کے ذریعے سے پھر ختم نبوت پر پیرا ہوگا کہ جو خود قاسم نانوتوی مرزا قادیانی کو رستہ دے رہا تھا کہ یوں کہو کہ نبی میں بھی ہوں مگر آخری نہیں ہوں کیونکہ آخری خاتم النبیین کا منع اصلی نبی ہے اور اصلی نبی کے بعد بھی کوئی یاد آئے تو اگرچہ نبی ہو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ غداری ختم نبوت سے اس معنی سے کس نے کی لہذا آج اس ملک میں ہم نے ہر پریس کلفنس میں کہا تأثیر دیا جارہا ہے صرف دو طبقے ہیں ایک حکمرانوں کا اور دوسرا یہ اپوزیشن جو فضل الرحمان کی چھتری کے نیچے ہے ہم نے کہا یہ ظلم ہے دو طبقے نہیں ہیں ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ طبقہ آج والا فضل الرحمان والا یہ وہی فضل اللہ والا طبقہ ہے وہی فضل اللہ والا وہی سوات والا تو یہ ہے دیشت گردی کے مورچے والے ادھر مسند حکومت پر اور جنوں کے اندر نون اور پی پی کے یہ سارے ہیں مندر والے اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے مسجد والے تو نہ مندر والوں کی حمایت ہوگی نہ مورچے والوں کی حمایت ہوگی ہم مستقل ہیں اس قائرات کی حقیقت کوئی لیبرل ہے کوئی ڈیزل ہے تو ہم کون ہیں میں کہتا ہم نہ لیبرل ہیں نہ ڈیزل ہیں نہ لیبرل والے نہ ڈیزل والے تربل والے یہ تربل ایتھارٹی اہل سنت کی ہے اور اس پر قائم رہنا ہے اور یہ آتے جاتی جھاک جھاک بھاگ جائے گا زمین اسی کی ہے جس کو رب نے حق قرار دیا ہے امریکہ جھاک برطانیہ جھاک اسرائیل جھاک انڈیا جھاک اور جھاک بھاگ یہ پیچھے پاکستان کے نظریے پر جنہوں نے اس وقت حلف دیا تھا حلف دیا تھا ٹو نیشن تھیوری اس کے وارث ہم ہیں اور آج اسی سوچ پر اسے بچایا جا سکتا ورنہ یہ قرائے کے مکان والے کل کچھ بھی ہوگا تو بھاگ کے بارڈر سے پار ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ کرامت ہے حسین احمد مدنی کی اس نے کہا تھا کہ مذہب کے نام پر ملک نہیں چلتا تو ویکھو نہیں چلا ہمارے بڑی کی کرامت پوری ہو گئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ یہ حرف پر بیٹھے ہیں کنارے پر اقتدار ہوا تو چھلانگ ادھر لگا لیں گے اگر ملک میں مازاللہ کوئی دوسرا کام ہو گیا تو ہم ادھر اپنے بڑوں کے پاس پہلے ہی موطی کے دامن میں جا کے چھپ جائیں گے کہ ہمارے تو بڑوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان بننے ہی نہیں چاہیے تو ایسے حرام خورو کہ کسی جانسے میں آنا یہ فکرِ رضا کے متوالوں کا کام نہیں ہے لہٰذا ہم اسی موقف پر ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب مبارکو ربی روی شریف کا مہینہ ہے مہینہ ایدے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عیدے میلاد نبی افسوس کہ آج ہمیں یہ بھی سمجھانا پڑ گیا کہ عیدے میلاد الولی نہیں عیدے میلاد نبی کونسی عید ہے عیدے میلا کوئی لوگ اس میں بھی اندر سے مجاز رکھے ہوئے تھے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو نبی نہیں تھے تو میں کہتا ہوں سنیوں کے نظرانے کھانے کے لیے تو کہتے ہو عیدے میلاد النبی ان لوگوں کو عیدے میلاد الولی کا جلسے کرنے چاہئے اور میلاد ولی کا جلوس نکالنا چاہئے اور میلاد ولی کی تقریر کرنی چاہئے اور عید ملاد النبی والوں تمہیں ان کا بائی کارٹ کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے چودہ صدیوں کے اہل سنت کا انکار کیا ہے چودہ صدیوں کے اہل سنت کو منکری میں ختم نبوت کہا ہے ایسے لوگوں کا ایسی کالی بیڑوں کا مسئلہ کے اہل سنت میں کوئی جگہ گنجائش نہیں ہے اگر مجدد الفیسانی کو پتا نہیں چلا تو آج جس کو پتا چلا مکتوبات شریف میں کہتے نبوت آن سرورہ قبل از تخلیق آدم حاصل بود کہتا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے آج آکے ان لوگوں نے جن کا کچھ فر پیری نہیں ہے لہذا ایسے لوگوں کو مسترد کرو لفظ سنی پر میرٹ ہے فتاوہ رزویہ کو اگر کوئی نہیں مانتا تو بکتوبات شریف کو سامنے رکھو اگر وہاں سے دی بد نصیبی ہے کہ نہیں مانتے تو کشف المحجوب کو سامنے رکھو کشف المحجوب والے تو سید بھی چوٹی کے ہیں وہ کسے سے نہیں کہتے ہیں ان کے نصیب امت کا سب سے بڑا فلیتان ہے ان کا مصد ایمان ابھی طالب میں کیا ہے ان کا موقع نکاح امم کلسوم میں کیا ہے ان کا موقع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا ہے اور وہ یزید بلید کو افضل لاہو دونہ ابھیے کیسے کہتے ہیں ہم چھوٹے سہی لیکن ہمارے ہاتھ میں دامن ان بڑوں کا ہے کیا اس وقت کا کوئی سید داتا صاحب کا سامنا کر سکتا ہے تو پھر داتا صاحب سے فیصلہ کروا دو اپنے کارڈ کو غلط مت استعمال کرو کھلی کتاب ہے کشف الموجود ہمارے سامنے آکے بیٹھ جاؤ اور یہ جو لوگوں میں تم رافضیت اور تفضیلیت اور ناصبیت خارجیت کے مختلف روح مختلف اطراف سے جو پھیلے جا رہے ہیں مفتی لیاقتلی رزوی کے چیرم کا یہی پیغام ہے کہ یہ زمین بھی سنی ہے وہ آسمان بھی سنی ہے جلوہِ فرشید سنی کہکشان بھی سنی ہے کترہِ شبن بھی سنی باغبان بھی سنی ہے لفظ کی تاثیر سنی داستان بھی سنی ہے مایہِ ملت بھی سنی نگاہبان بھی سنی ہے حالِ سنت کے جیالو باندھ لوگر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے اس واسطے ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالم